حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے وغوا تعالیٰ کے نیک اور بڑے سابر و شاکر بندے تھے انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی وہ ایک کامیاب تاجیر اور معاملات میں حد درجہ امارت دار ہونے کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے وہ غریبوں کو کھانا کلاتے بیواؤں مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا اور خود وہ اٹھارہ سال تک بیماری میں مبتلا رہے مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر سہت و دندرستی عدا فرمائی موسیقی